اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اکیلی بنایا تنہی تنہا بغیر شرکت غیر کے بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام پر چلایا اکیلی چلایا تنہی تنہا بلا شرکت غیر کے اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا ایسی مخلوق بنائی بہت ضعیف نعیف ایسی مخلوق کو انسان اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھ سکے اور ایسی مخلوق بھی اللہ نے بنائی بری قداور ظاہری شکل میں بری زوراور ظاہری شکل میں بری طاقتور یہ ساری مخلوق اللہ نے بنائی ہے اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں اور مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی طاقتور نظر آئے مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی زوراور نظر آئے مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی قداور نظر آئے اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بنانے والے اللہ ہیں باقی دبنیوی ہیں اللہ مالک ہیں اور باقی سب مملوک ہیں اور اللہ غالب ہیں اور باقی سب مخلوق ہیں جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا مخلوق کا چاہنا یہ محس چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے فیصلہ اللہ کا ہے حکم اللہ کا ہے غلبہ اللہ کا ہے اس ساری کی ساری دنیا کے اندر ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سبتا ہے ساری کائنات کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کل اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے مخلوق پھر انسان انسانوں کے بارے میں تو اللہ تعالی یوں فرما رہے ہیں اے انسانوں تم سارے کے سارے فقیر ہو محتاج ہو یا یوہن ناس انتم الفقراء الاللہ تم سارے اندر کیاں محتاج و فقیر ہو غنی تو اللہ ہے جو سب کو دے رہا ہے ہاں اس دنیا کو اللہ نے بھوکی کی جگہ بنایا ہے زمین کو بچھایا پہاڑوں کو اس میں گار دیا اللہ نے آسمان سے بادلوں کے ذریعے سے بارش کو برسایا زمین سے اللہ نے کھیتی کو گایا برختوں کو گایا سمندروں کو چیر دیا دریاؤں کو روان کیا پھر اللہ نے ایک دن اور رات کا نظام چلائے اگر کا قیامت رات کا اندھیرہ ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالہ لے آئے ہیں اگر تا قیامت دن کا اجالہ ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرہ لے آئے ہیں اس ساری کی ساری دنیا کے اندر جو نظام اللہ نے چلایا ہے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے ہر چیز سبب کے تحت چلائی ہے یہ اور بات ہے کہ مسبب الاسباب اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی سبب کے پابند نہیں ہے کرنے میں اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے چاہیں سبب کے تحت کر کے دکھا دیں چاہیں سبب کے بغیر کر کے دکھا دیں چاہیں سبب کے مخالف کر کے دکھا دیں مرضی تو اللہ کی ہے فیصلہ اللہ کا ہے لیکن چونکہ نظام اللہ نے چلایا ہے کائنات کے اندر دار الاسباب دنیا کو بنایا ہے یہاں جتنے حالات آتے ہیں اچھے آتے ہیں برے آتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب کو بیان فرمایا ہے اس خشکی اور تری پر جتنا فساد ہے اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں زہر الفساد خِالبدل و البحر بِمَا قَسَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ اے انسانوں یہ سب تمالے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے انسان بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نظام کو بنا کر رکھ دیتے ہیں انسان کے اندر بگاڑ آ گیا اللہ تعالیٰ نظام کو کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں انسان کا بننا بہت ضروری ہے یہ انسان ساری کائنات کا دل ہے مرکز ہے یہ انسان اس پر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے نظام کو چلایا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت بڑھائی مقام کو بیان کیا ہے کئی بار کلامتات میں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا وجود بکشا اللہ نے تمام فرشتوں سے حکم کو حکم دیا اس پر سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا ابلیس میں نہیں کیا اللہ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا تم نے ایسے کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا بتانے کے لیے یہ انسان اس کا مقام بھی فرشتوں سے آلہ ہے لیکن اللہ نے اس کو بھی تو بیان کیا ہے اگر یہ انسان اپنے انسانی کا مالات کو ضائع کر دے اگر یہ انسان اپنی انسانی صفات کو کھو دے نظر تو آ رہا ہے انسان سر بھی ہے دھڑ بھی ہے سر میں آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہے ناک بھی ہے مو بھی ہے یہ بول بھی رہا ہے اس کے دھڑ میں ہاتھ بھی ہے اور پاؤں بھی ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں جس کا مفہم ہے جب یہ انسان اپنے اصلی مقام سے گرتا ہے تو یہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کہا اتنا انچا مقام فرشتوں کو اللہ حکم دینے سجدہ کرو اور کہا اللہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں اگر یہ انسان اپنے اس مقام کو ضائع کر دے اس رتبے کو کھو دے جو اللہ نے اس کے لئے مقرر کیا ہے بنایا ہے پھر تو یہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے مفتیز اللہ عبدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ایک درندہ جنگل کا درندہ ہے اس کا کام چیرنا پھاڑنا ہے اگر معاشرے میں چھوڑ دیا جائے کسی آبادی میں کتنوں کو نقصان پہنچائے گا دس کو بیس کو سو کو لیکن انسان کے اندر بگاڑ آتا ہے یہ بگڑتا ہے معاشرے کا رہنے والا یہ انسان یہ دس کو بیس کو سو کو اتنوں کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ہزاروں کو اس کا نقصان دھر نسلوں تک پہنچتا رہتا ہے نسلوں تک انسان کے اندر بگاڑ آگیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں جب یہ انسان کے اندر بگاڑ آتا ہے بے حیائی فہشات شہوات عام فرماتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کی زبان پر آتا ہے ایک ایسی بیماری ہے اس کے بارے میں تو ہمارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا تھا ایسی بیماریاں ایسے قتل اور غارت شروع ہو جاتے ہیں انسان کے بگاڑ کی وجہ سے یہی وجہ ہے انبیاء عالم صلی اللہ علیہ سلام آتے انسانوں پر محنت کرتے ان کی محنت کا میدان انسان زمین پر نہیں کھیتی باری پر نہیں تجارت پر نہیں زمینہ کے ساز و سامان پر نہیں بلکہ انبیاء عالم صلی اللہ محنت فرماتے انسانوں پر یہ انسان بن جائے کائنات بن جائے گی اگر انسان کے اندر بگاڑ باقی رہا اس کا بگاڑ ساری کائنات کے اندر بگاڑ کرے گی ہر نبی نے آخر انسانوں کو پکارا یا ایوہ الناس قولو لا الہ اللہ تفلحو اے انسانوں لا الہ اللہ کا اقلار کر لو کامیاب ہو جاؤ یہ یہاں سے شروع کیا ہر نبی نے یہ لا الہ اللہ یہ کلمہ ایمان ہے لا الہ اللہ یہ کلمہ حق ہے لا الہ اللہ یہ کلمہ طیب ہے لا الہ اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے لا الہ اللہ یہ کلمہ معرفت ہے لا الہ اللہ یہ کلمہ عبدیت ہے اتنا وزنی ہے اتنا بھاری ہے کہ اگر سات زمین اور آسمان کے پر رکھ دیا جائے تو سات زمین اور آسمان اس کلمہ کے وزن سے دھپ جائے لا الہ اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان انسانی کمالات انسانی صفات اپنا انسانی مقام انسانی درجہ کو پا سکتا ہے یہ وہ کلمہ ہے لا 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 الح جس لا پہلے ہے نفی پہلے ہے انکار پہلے ہے لا اللہ کے لاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کا ما سوا ہے جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے غیر کچھ کر نہیں سکتا ہے یہ اتنا وزنی ہے کلمہ یہ بول اتنے بھاری ہیں یہ کلمہ اتنا قیمتی ہے یہ صرف زبان کے بول نہیں یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ یہ کلمہ کو تو دل میں اتارنا ہے یہ دل کی آواز بن جائے یہ دل کا کلمہ بن جائے یہ دل کے بول بن جائے لا الہ الا اللہ اس دل کا رخ صرف اللہ کی طرف ہو یہ لا الہ الا اللہ اس کا جو مقام ہے اس کا جو مقام ہے اس کی جو جگہ ہے وہ انسان کا دل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر یہ گوش کا لوتھرا ہے یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے اور یہ گوش کا لوتھرا انسان کا دل ہے دل کا بننا کیا ہے؟ دل کا بننا یہ ہے اس میں صرف اللہ ہو اور اللہ کی نعوہ کچھ اور نہ ہو یہ دل کا بننا ہے لا الہ الا اللہ یہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائے لا الہ الا اللہ یہ دل میں ایسا دچ بس جائے کہ دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کی نعوہ کچھ اور نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ایک برطن کے اندر آگ اور پانی کو اکھٹا نہیں کیا جا سکتا یہ دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں ایک ہی برطن ہے اس میں آگ بھی ہو پانی بھی ہو ایسا ہو نہیں سکتا فرماتے ہیں اسی طرح سے انسان کا دل ہے اس میں اللہ بھی ہو اور اللہ کے علاوہ بھی ہو ایسا ہو نہیں سکتا اللہ کی محبت مال کی بھی محبت اللہ کا قرب نقشہ اور چیزوں سے بھی تعلق اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی فکر میں اور دل کے اندر اور چیزیں ہیں دل تو ہے سنم آشنا تجھے ملے گا کیا نماز میں دل کو اللہ کے غیر سے بھر دیا دل کے اندر فاسد مابدہ اللہ میں کوئی کمی نہیں اللہ میں کوئی کجی نہیں اللہ میں کوئی خامی نہیں اللہ تعالی یکتر ہر عیب سے ہر کمی سے پاک اور صاف ہے سبحان اللہ دل ہے ناباک مال نقشے چیزیں منصد دگری اہدے دل تو کر دیا ناپاک اس ناپاک دل میں اللہ نہیں آئیں گے حالانکہ یہ دل اللہ کی تجلیگہ ہے اس دل کو اللہ نے اپنے لئے مختص کیا ہوا ہے یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا نومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے لیکن کس دل میں وہ دل جو اللہ کے غیر سے پاک ہو جائے صاف ہو جائے کوئی گندگی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال نبوت والی زندگی مکہ مکرمہ میں اور دس سال مدینہ منورہ میں علماء حضرات فرماتے ہیں احکامات تقریبا تقریبا مدینہ منورہ میں آئے ہیں زیادہ وقت مکہ مکرمہ میں جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو زیادہ وقت مکہ میں گزرا یہاں کیا ہو رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم ایمان کو سیکھ رہے تھے تعلمنا الایمان لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو دل میں اتار رہے تھے اور دل میں اتار دیا تھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ بعد آنے والوں سے یوں فرما رہے ہیں جیسے ہو ایمان میں آئے تم بھی ایمان میں آؤ ان کا ایمان کیسے تھا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذر برابر کا اضافہ نہ ہو میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے ارز کیا ہے اللہ کے رسول میں نے آج کی صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی ہے کیا دلیل ہے کیسے کہتے ہو ارز کیا ہے اللہ کے رسول میرا حال یہ بن گیا ہے میں دن میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں رات کو قیام کی حالت میں بستر سے جدہ ہوتا ہوں میں ان آنکھوں سے جنت کو جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے میں دیکھ رہا ہوں میں ان آنکھوں سے جہنم کو جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لانتان کرتے میں دیکھ رہا ہوں گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے فرمایا حارسہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا اس کو سبھال کے رکھنا عرش کیا ہے اللہ کے رسول ایمان کی حقیقت مل گئی کیسے عرش کیا مونڈھوں پر بیٹھے گئے نامہ آمال لکھنے والے کرامن قاتبین ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں ایمان اتنا بلند کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے یہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جائے اس کے نقش و نگار دھنگلے ہو جاتے ہیں عرش کیا اللہ کا رسول کیا کرنے کے لئے فرمائے اس کو تازہ کرو ایمان کو تازہ کرو کیسے تازہ کریں فرمایا کہ اکثر من قول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کرو یہ بول بولو اس کو سوچو اس کو سنو لا الہ الا اللہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے اللہ کی کوئی مثل نہیں اللہ کی کوئی مثال نہیں اللہ کا کوئی نظیر نہیں اللہ کا کوئی وزیر نہیں اللہ جیسا کوئی نہیں وہ وحدہ لا شریف لہو ہے سب اللہ کے محتاج ہیں سب کو اللہ کی حاجت ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے اللہ سبد ہیں بے نیاز ہیں بے پرواہ ہیں اللہ کو اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی کسی وقت بھی کوئی حاجت نہیں ہے اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ کوئی اللہ کو آجز کر نہیں سکتا نہ زمین پر نہ آسمان پر کوئی سر اٹھا کے اللہ کا مقابل بن نہیں سکتا کوئی اللہ کے سامنے حکم چلا نہیں سکتا کوئی اللہ کے آگے دم نہیں مار سکتا مخلوق مخلوق ہے اس کو اللہ نے وجود میں دی بچہ یہ وجود لیا ہے یہ مخلوق جیسے وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ایسے ہی یہ ساری مخلوق استعمال ہونے میں اللہ کی محتاج ہے مسئلہ نہ آتا ہے جب فوکہ لگ جاتا ہے فیران یہ ملک کے بسر میرا ہے یہ نہریں بہر رہی ہیں میری ہیں یہ ظاہری نقشہ میرا ظاہری طاقت فوج حکومت طاقت انا ربکم اللہ آنا میں سب سے بڑا رگ ہوں فورا نہیں پکڑا موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام سمجھاؤ بتاؤ نرمی سے بات کرو شاید نرمی سے بات کرو حکمت کے ساتھ مان کے نہ دیا چند ٹپکیاں پانی کے اندر خوش ٹھکانے آ گیا کیا کہنے لگا پھر اب میں ایمان لے آیا رب العالمین پر کہیں اب کیا پانی سر کے اوپر سے گزر چکا اللہ نے مردہ لاش عبرت کے لیے دیکھ لو یہ وہی ہے کہتا تھا یہ ملک مصر میرا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں اب مردہ لاش ہے اجائب گھر میں عبرت حاصل کرو یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے آدمی کے اندر سمجھتا ہے یہ میرے بان سے میری چیزیں ہیں ارے اللہ نے تو ہمیں مٹی سے بنایا ہے مٹی میں جانا ہے موت تاک میں ہے مرنا ہے پھر کیا ہوگا دنیا کی تو کوئی چیز ساتھ نہیں جائے سکندر آزم موت کا قوق قریب آیا وسیعت کی کفناؤں لیکن ہاتھ کفن سے باہر رکھنا ہے کیوں؟ دیکھ لیں دنیا کا فاتح دنیا سے جا رہا ہے ہاتھ تو خالی ہیں کوئی چیز یہاں کی ساتھ نہیں جائے گی جب تک یہ سانس ہے تو اس وقت دھوکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے دنیا سے بے رغبتی یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ اس بات کی نشانی ہے اگر کوئی دنیا کے دھوکے سے نکل گیا تو یہ اس بات کی نشانی ہے ایمان کی حقیقت اس کے دل میں آگئی فرمائے دنیا سے بچو یہ ہاروک اور ماروک سے زیادہ جادو کرنے والی ہے یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں یہ دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں ہے یہ دنیا تو مردار ہے الدنیا جیفتن وطالبہ کلاب جو صرف رئیس لوگوں کی طرف للچاہیوی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ظلیل سمجھا جاتا ہے فرمایا جب میری امت اس دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیوت اور وقت اس کے دلوں سے نکل جائے گی اس کو بٹھا دیں یہی پر وہیں بینی آئے ہیں دنیا کی کیا قیمت ہے فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا لاقیہ وقت رکھتی قیمت رکھتی اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھوٹ پانی کا نہ دیتے ان کو خوب دیا کوئی قیمت نہیں خوب دیا ان کو بے قیمت یہ دنیا کا وجود تو دین کی وجہ سے ہے دین اگر اتنا بھی رہ گیا کہ صرف ایک آدمی زمین کے اوپر ہے جو اپنی زبان سے اللہ 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 کہنا ایک رہ گیا بس اس کے ناوہ کوئی اور دین کا حصہ ہے ہی نہیں اتنے دین کے حصے پر بھی کہ صرف ایک آدمی ہے زمین پر جو اللہ کا نام لے رہا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو باقی رکھیں گے اس وقت جتنی مخلوق ہوگی سب کو سبھانیں گے اور پانیں گے اور ایک بھی اللہ کا نام لینے والا اس زمین پر نہ رہا تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ختم فرما دیں گے پھر قیامت آ جائے گی پھر دنیا کی ضرورت باقی نہیں رہے گی کیا مال کیا نقشے کیا چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں کوری پر گزر ہوا شہر کا کچھرا اس پر ایک مرہ و بکری کا بچہ کان بھی دن بھی عیب دار پٹی ہوئی نہیں یا چھوٹی پیٹ پھولہ پھٹا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف میں توجہ ہو گئے ایک درم کے اندر اس مرہ و بکری کے بچے کو کون خریدے گا صحابہ اکرام حیران مرہ و بکری کا بچہ کان بھن عیب دار ہیں پیٹ پھولہ پھٹا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اس کو ایک درم میں کون خریدے گا ارس کیا اے اللہ کے رسول آپ خریدنے کی بات فرما رہے ہیں اس کو تو مفتوی لے جانے کے لئے کوئی تیار نہیں کچھرے کے دھیر کے کوئی پھینک کر چلا گیا فرمایا جس کا مفروم ہے جیسے یہ مرہ و بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں بے قیمت بے حیثیت ہے یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں سے زیادہ بے قیمت اور بے حیثیت یہ سار سے تین دن پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نصیت فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقع کا ڈر نہیں مجھے تو اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے فرمایا ہر امت کے لئے ایک فتنہ ہوتا ہے میری امت کا فتنہ یہ مال ہے یہ مال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں سید الاولین ہیں سید الاخرین ہیں امام الانبیاء ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمکن استنا کما کان حقہو با دز خدا بزرگتوی قصہ مختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے آپ کو یہ پیشکش ہے آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے یا آپ چاہیں آپ کو عوض النبیہ بنا دیا جائے نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے میرے دو مشیر آسمانوں پر ایک جبرائیل ہیں اور ایک میکائل ہیں اور میرے دو مشیر زمین پر ایک ابو بکر ہیں اور ایک عمر ہیں جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ نیچے کی طرف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فکر دعا مانگی دعاوں میں دعا ہے اے اللہ مجھے زندہ رکھت مسکینوں کے ساتھ میری موت ہو تو مسکینوں کے ساتھ محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے عرص کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکہ کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اے اللہ ایک دن کھانے کو مل جائے اتنا مل جائے کمر سیدھی ہو جائے اس پر میں تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے اس پر میں سبر کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا قسمہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ تھا فقر الفاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر تھا مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک حجرہ وہ جنت کا باق وہ جنت کا ٹکڑہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میں نو سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مبارک حجرے میں رہی ہوں کتنا چھوٹا کتنا مختصر فرماتی ہیں اگر ہم کھڑے ہو جاتے قریر تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے سجدے کا وقت آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اپنا میرے پاؤں پر رکھتے میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے پاؤں سکیڑ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بناتی ہے اس مختصر سے مبارک حجرے میں حضور کے ساتھ کتنے سال گزارے نو سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اسی مبارک حجرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ وہاں سے گئی نہیں وہیں رہنے لگی فرماتی بہت سال اور گزر گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہو گیا اسی حجرے میں ان کی قبر بنی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میں اسی حجرے کے اندر رہنے لگی دس سال اور گزر گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ شہید ہوئے اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر بنی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میں اس حجرے سے چلی گئی جس کو یہ قصہ سنا رہی تھی کہا جھگا ہوتا بچی نہیں کہا نہیں نہیں اس وجہ سے نہیں گئی میں اس وجہ سے گئی پہلے شہر کی قبر پھر والد کی قبر جب نہ مہرم کی قبر بن گئی میں حیاء کی وجہ سے چلی گئی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے ان مبارک قبور کی زیارت کے لئے میں آتی ایسی چادر اپنے پلکٹ کر آتی کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا کہ حیاء کی وجہ سے والد بھی ہیں شہر بھی ہیں نامہرم بھی ہیں اس نامہرم کی حیاء قبر ہے اچھا کھانا کیسا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے ہم ایک چاند دیکھتے ہم ایک چاند دیکھتے پھر ایک چاند دیکھتے دو دو مہینے لگتار گھر کے اندر کھانا پکانے کے لئے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ گھر میں کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لئے پھر کیسے گزر اوقات تھی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی اسودان کھجور اور پانی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا کبھی بھی کم کھانا عبادت ہے پیٹ بھر کے کھانا خلاف سمت ہے اور حیات الصحابہ میں لکھا ہے دن میں ایک دفعہ سے زیادہ کھانا بیدت ہے ایک مریضہ آئیں دھنیاں کئی جگہ پر کتنا وزن ہے کہ ایک سو پچیس کلو میں نے کہی تو بہت زیادہ کا شکر ادا کریں ایک سو تیس سے ایک سو پچیس ہو گئی ہیں میں نے کہا تو آپریشن نہیں ہو سکتا وزن بہت زیادہ ہے کیا کروں کہ دو خجور پانی کے ساتھ صبح کو دو خجور پانی کے ساتھ شام کو جاتے جاتے شور پوچھتا ہے یہ کھانے سے پہلے کھلانا یا کھانے کے بعد کھلانا ہے تصور میں ہی نہیں رہا کم کھانا عبادت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسان ہو گیا رات کا اندھیرہ چھا گیا دل نے چاہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھوں لیکن گھر میں چراغ جلانے کے لئے تیل نہیں تھا میں پڑوسن کے یہاں گئی ادھار تیل لے کر آئی اس ادھار تیل سے میں نے گھر کے چراغ کو جنایا روشنی ہوئی پھر حضور کا چہرے مبارک دیکھا کہ اچھا اس رات تمہارے گھر میں چراغ جلانے کے لئے تیل بھی نہیں تھا فرمانے لگیں اگر تیل ہوتا چراغ جلانے کے لئے سب سے پہلے میں اس کو پی جاتی بھوک کی وجہ سے علماء حضرات فرماتے ہیں اس سے سارا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پڑھا فرما رہے ہیں اور گھر کے اندر تیل نہیں ہیں یعنی فاقہ ہے فاقہ کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں یہ سب اختیاری تھا اور ساری امت کو ترغیب دی دنیا میں اثر ہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر ایسے رہو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اللہ نے ان کو بڑی طویل مردی دنیا کی زندگی کی زاہدانہ زندگی گزاری درست کے نیچے کسی کے علاقے کی گورنر تھے کوئی مکان نہیں کچھ نہیں درست کے نیچے بیٹھتے کسی نے ان کے لئے جھوپڑی بنا دی سارا کام اس میں ہے کیا کرنے ہیں رات کس میں سو بھی جائیں دنیا سے جانے کا وقت آ گیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے کسی نے کہا ایسی زاہدانہ زندگی گزاری آپ نے کیوں رو رہے ہیں فرما مجھے حضور کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کیا جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا یعنی صحابہ سے فرمایا تم میں سے کوئی اس حال میں آ کر حشر کے میدان میں مجھ سے نہ ملے کہ دنیا میں اتنا ساز و سامان چھوڑ کر آیا ہو ایک اونٹ پر لاد دیا جائے اور اسے زیادہ ہو یہ جملہ حضور کا مجھے پریشان کر رہا ہے ساز و سامان نقشے چیزیں مال یہی وہ ہیں یہ اس نے انسان کو دگاڑ دیا ہے مال سے زندگی نہیں بنتی زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا اس کا کام بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں عہدے سے منصب سے ڈگری سے عزت نہیں ملتی عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ عطا فرماتے ہیں اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور اگر اللہ ہی روک لیں پھر کون ہے جو دے سکتا ہے اگر اللہ ہی بگاڑ دیں پھر کون ہے جو بنا سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے لا الہ الا اللہ اس کی حقیقت اپنے اندر بٹھانی ہے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں یہ جو تبلیغ کا کام ہے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے اس کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا پڑ گیا لوگ یوں بلانے لگے اگر مجھے اختیار ہوتا میں اس کا نام تحریک ایمان رکھا تحریک ایمان دنوں میں سے اللہ کے علاوہ کا بگڑا و یقین نکل جائے کھرچ کھرچ کر اللہ کے غیر کا تاثر ہی باپی نہ رہے یہ دل اللہ کے غیر سے بالکل فارغ ہو جائے میں ہوں اور اللہ ہو اور دریان میں کچھ اور نہ ہو ایسا خالص مخلص ایسا پاک اور صاف ایمان اس دن میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے لعوہ کچھ اور نہ ہو آدمی سوچتے بڑا مشکل کام ہے نہیں ہو سکتا ہے مشکل ہو لیکن ناممکن نہیں ہے یہ ناممکن نہیں ہے یہ ایک محنت کا میدان انسان کا دل ہے محنت تو کریں ہم اس کو لا الہ الا اللہ اتنی دعوت دی جائے کسی سے کچھ نہیں ہوتا اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اتنے بول بولے جائیں اتنا اس کو سنا جائے فضاء میں اس کو اتنا عام کیا جائے زبان زبان پر یہ بول ہو کہ ہاں کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے پھر اللہ کر کے بھی دکھائیں گے ظاہر کے خلاف کریں گے کر کے دکھائیں گے پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی اللہ کر رہے ہیں مخلوق مخلوق ہے کیا ہوتا ہے مخلوق سے اگر اللہ کے ساتھ تعلق جھو رہی ہے اور ہو اللہ بڑا قدردان ہے بڑا قدردان جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا کبھی بھی محروم نہیں رہتا جو اللہ کا نام لیتا ہے مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے فرشتوں کے مجمع میں اللہ اس کا نام لیتے ہیں کوئی چھپکے چھپکے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے پھر اللہ بھی چھپکے چھپکے اس کا نام لیتے ہیں جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں اور جس کے اللہ ہو گئے کس بات کا ہم ہے اس کو جس کے اللہ ہو گئے جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محمود عیاض کے کسے کا محمود بادشاہ تھا اور عیاض اس کا غلام تھا بڑا تانوک عابس میں تو وزیروں نے کہا یہ دیت بادشاہ ہے یہ غلام ہے اس پر ہی اتنا فریفتہ ہے تو ایک دن محمود نے اعلان کیا اپنے خزانے پہ کھیر کر کہ جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہے سونا بھی چاندی بھی جواہرات بھی مال بھی سب لوگ بھاگے وزیر بھی بھاگے عیاض کھڑا رہا جب سب نے ہاتھ رکھ لیا تو محمود نے عیاض سے کہا تم کسی پر ہاتھ نہیں رکھو گے اس نے کہا اچھا جس پر میں ہاتھ رکھوں گا وہ میرا ہو جائے گا کہا آگے بڑھ کر آہستہ آہستہ اس نے اپنا ہاتھ محمود بادشاہ کے کاندے پر رکھ دیا وزیر حسنہ لگے محمود بادشاہ نے کہا کتنی اقلی مملی کی بات کی اس نے بادشاہ ہے تو سب بادشاہ ہی اس کی ہے یہ اللہ ہے ساتھ ساری کائنات تو اللہ ہی ہے اگر اللہ ساتھ ہے تو ساری کائنات کے خزانے ہمارے لئے ہیں یہ خزانے اللہ کے ہمارے لئے ہیں جو نظر آ رہے ہیں جو نظر نہیں آ رہے خزانہ غیب میں ہیں وہ بھی ہمارے لئے ہیں اور اللہ کے خزانے لا محدود ہیں لا زبال ہیں اور سب ہمارے لئے ہیں لیکن اس لئے نہیں کہ خزانے مل جائیں اس لئے کہ اللہ مل جائے جس کو اللہ مل گئے اس کو سب کچھ مل گیا اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے اللہ کو پانا لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مسجود الا اللہ ایک اللہ ہماری زندگی کا انمان ہے ایک اللہ کو راضی قدلہ ہماری زندگی کا حاصل ہے ایک اللہ کو پادا جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا اللہ کو پانے کے لئے ایک راستہ ہے صرف انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جو اس راستے پر ہے جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے آمان ہیں جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہیں اللہ اس سے راضی ہے اللہ کے سارے خزانے اس کے لئے ہیں جس نے اللہ کے رسول سے محبت کر لی کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ساری کی ساری کائنات کا نظام اللہ حوالے کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ایک سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زمین اور آسمان کے خزانوں سے زیادہ پیمتی ہے کہ زمین اور آسمان کے خزانے یہ ایک ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ 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 دلائے گی ایک سنت علماء حضرات فرماتے ہیں اس وقت جو مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگی ہوئی ہے وہ مٹی اللہ کی آرش مولا سے زیادہ پیمتی ہے بدن سے لگ گئی مٹی آرش مولا سے زیادہ پیمتی تو جو عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے نکلا ہو وہ اللہ کیاں کتنا پیمتی ہوگا ایک سنت یہ ہمارا خزانہ ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہاں ایک ہے حضور کا طریقہ اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حضور کا مقصد کیا تھا فرمایا جس کا مفہوم ہے میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں انہوں کو جنت کے راستے پہ ڈال رہا انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے انسانیت کو جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے یہ ساری انسانیت کو اللہ ہدایت اتا فرما دیں یہ ساری انسانیت ہدایت یافتہ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور یہی مقصد ساری امت کی طرف منتقل کر دیا کنتم خیر امت اخریت لنناس یہ ساری امت انسانوں کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے اور سب سے بڑی بھلائی اور خیرخواہی انسانیت کے ساتھ یہ ہے جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ساری انسانیت کو ڈالا جائے سب سے بہترین خیرخواہی سب سے بہترین انسان کے ساتھ ہم دردی ہیں انسانوں کے ساتھ اور وہ کیسے ہوگا وہ دعوت اللہ کے ذریعے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ اللہ کی طرف بلانا اللہ کے دین کی طرف بلانا اللہ کے احکامات کی طرف بلانا حاضی ہی یہی ہے میرا راستہ ادو الاللہ بصیرت کے ساتھ حکمت کے ساتھ یہ میرا بھی راستہ ہے جو میرے متبع ہیں میرے پیچھے چلنے والے یہ ان کا بھی راستہ ہے صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری میں اس دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے یہ زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہو بھی چلی جائے اس زمین پر اللہ کی نافرمانی مٹھتی چلی جائے یہ زمین کو اللہ نے بنایا ہے اللہ اس کے خالق اور مالک ہیں اس کے لیے صحابہ اکرام ساری دنیا میں پھیل گئے جہاں جہاں گئے پھر لوٹ کر نہیں آئے کتنے ہیں اسے لوٹ کر نہیں آئے وہی ان کی قبریں بنی ہمارے لئے آسانی ہے حضرت شیخ نے فرمایا صرف صحابہ کا دسویں حصہ کرنے ہیں اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے اللہ نے جب صحابہ کے ساتھ کیا میں نکل گئے جان دینے کے لیے ہم چار مہینے کے لیے ہم چالیس دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں پھر واپس لوٹ کر آئیں عرب نے اپنے مقام پر آ کر محنت کوشش شروع کر دی کتنا آسان ہے واپس لوٹ کر آئیں اپنے مقام پر ایسا ہی ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے مولانا اسلام صاحب ملتان کے تھے ایک صحاب فرمانے لگے مجھے در ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نہ جان دے دوں کہیں گے تم اتنے خوشک نصیب نہیں ہو اتنے خوشک قسمت نہیں ہو وہ تو تھے خوشک قسمت جم کی جان ہے اللہ کے راستے میں نکل گئے مولانا جمشید خان صاحب سے کہا بیمار کا ایک ساتھی ہے کہ مجھے نہ بھیجیں اس علاقے کے اندر میں مر جاؤں گا بڑا مشکت والی جگہ ہے تم والا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانہ نے اچھے کاغذ لکھ رہا کلم لکھ رہا وہ لکھ رہا ہے پتہ نہیں کیا لکھ کے دنے تو لکھو میں جمشید علی خان یہ لکھوا رہا ہوں کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو گے اللہ کی عمدت آئے گی اور باب اس لارے پر تم لاہویں ڈائیونڈ بھی لیا جاؤ گیا لکھو یہ تو انہوں نے کہا تھا میں منجدہ بھیجوں میں مر جاؤں گا یعنی وہ ایک صاحب جانا جنوبی افریقہ کھلی تشکیل ہوئی اب ہم بیتر عمرہ کرتے ہوئے چلے گئے حاجی صاحب سے چھوکا بات میں خود کو بتا چلے گیا ہم عمرہ کر کے وہاں پہنچے جنوبی افریقہ خید وہاں بہنے اے اللہ اپنے راستے کی موت نصیب فرما وہاں سے جدہ سے اب راستے میں جہاز حج کو لکھانے لگا کہنے لگے یا اللہ مانگا تو تھا لیکن ابھی کے لئے توڑی مانگا تھا کیا ہے اس راستے کی یہ تو خوش نصیبوں کو ملتا ہے چار مہینے کے لئے نکل جائیں چالیس دن کے لئے نکل جائیں واپس آئے ہیں اب نبنے مقام پر آئے ہیں تو اب اس کے لئے فرمائیں جی کون کون ساتھی چار چار مہینے کے لئے اللہ کے راستے میں نکل جائیں جائیں